موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ اقوام متحدہ کے سیکیرٹری جنرل نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور بنیادی حقوق کے احترام اور مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درامت پر زور دیا ہے صدر نے ملک میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ افراد کو تربیہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ملک گیر ہنگاموں اور مظاہروں کے باوجود بھارتی وزیراعظم نے شہریت کا مترازہ قانون ختم کرنے کا امکان مسترد کر دیا ہے اور آج رات لاہور میں پاکستان نے بھارت کو اکتالیس کے مقابلے میں تین تالیس پوائنٹ سے شکست دے کر کبرڈی کا عالمی کب جیت لیا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ اقوام متحدہ کی سیکیرٹری جنرل انٹونیو گاؤتریس نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی اور بنیادی حقوق کے مکمل احترام اور اس مسئلے پر اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درامت پر زور دیا ہے وہ آج رات اسلام آباد میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کے لیے ٹھوس موقف اختیار کیا ہے اور پاکستان اور بھارت کی جانب سے تفاقرائی کی صورت میں مسئلے کے حل کے لیے اپنے اچھے تعلقات استعمال کرنے کی پیشکش کی ہے انٹونیو گاؤتریس نے کرتار پور رہداری کی تعمیر کی اقدام کو سراتے ہوئے کہا کہ یہ بین المذاہب ہم اہنگی کی علامت ہے اور خطے میں امن کو فروغ ملے گا اقوام متحدہ کے سربراہ نے کہا کہ پاکستان کے میرے دورے کا مقصد پاکستان کی اس عظیم مہمان نوازی اور سخاوت کا اعتراف کرنا ہے جو وہ مسائل اور مشکلات کے باوجود چالیس برسوں سے افوان پناہ گزینوں کو دے رہا ہے انہوں نے کہا کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان کی کوششیں کامیاب اور قابل تعریف ہیں انہوں نے کہا کہ ان کوششوں کی وجہ سے اب اسلام آباد اقوام متحدہ کے عملے کے لیے محفوظ فیملی سٹیشن بن چکا ہے اس موقع پر وزیر خارجہ شاہ محمود کورشی نے کہا کہ پاکستان نے افغانستان میں ہمیشہ آمن و مفاہمت کی حمایت کی ہے کیونکہ ہمسائے ملک میں آمن سے علاقائی استحکام کو فروغ ملے گا انہوں نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل پر زور دیا کہ وہ سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت کروائیں سادر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا ہے کہ پاکستان سیاحت کے شعبے میں ترقے کی منزل پر کھڑا ہے انہوں نے آج رات اسلام آباد میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ملک میں سیاحت کے شعبے سے وابستہ افراد کو تربیہ دینے کی ضرورت پر زور دیا سادر نے کہا کہ پاکستان میں دنیا میں بد محصب کے سب سے زیادہ قدیم مقامات پائے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان قدیم تہذیبوں کا بھی مرکز ہے جس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے ملک کے مختلف حصوں میں مختلف دورانیوں پر مشتمل پولیو کے خاتمے کی مہم کل شروع ہوگی پنجاب کے چھتیس ازلاح میں پان سال تک عمر کے تقریبا دو کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پہ لائے جائیں گے خیبر پختونخواہ میں تین روزہ مہم کے دوران پانچ سال تک عمر کے سرسٹھ لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پہ لائے جائیں گے ملوچستان میں پانچ سال سے کم عمر چوبیس لاکھ سے زائد بچوں کو انصداد پولیو کے قطرے پہ لانے کے لیے دس ہزار سے زائد موبائل ٹی میں تشکیل دی گئی ہیں پاکستان تحریک انصاف نے پارٹی کے سینئر رہنمار نائیم الحق کے انتقال پر تین روزہ سوگ مرانے کا اعلان کیا ہے ایک بیان میں تحریک انصاف کے مرکزی نائیب صادر زائد حسین نے کہا کہ پارٹی نے تین روز کے لیے اپنی تمام سیاسی سرگرمیاں مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا ہے ادھر تحریک انصاف کے بانی ممبر نائیم الحق کے لیے کل وزیراعظم ہاؤس میں خصوصی تقریب ہوگی ایک ٹویٹ میں تلات و نشدات کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان ویفاقی وزارہ مشیر اور پارٹی ارکین خصوصی دعا میں شرکت کریں گے بھارتی وزیراعظم نارندر موڈی نے دباؤ کے باوجود آٹیکل تین سو ستر اور شہریت ترمیمی بل کے فیصلوں پر نظر ثانی کو مصرد کر دیا ہے آج بنارس میں ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کئی برسوں تک ان فیصلوں کے لیے انتظار کر رہا تھا ریاست جمہو کشمیر کو خصوصی احتیارات دینے والے آئین کے آرٹیکل تین سو ستر کی دفعات گزشتہ سال آگست میں بھارتی حکومت نے منصوح کر دی تھی اور آج رات پنجاب سٹیڈیم لاہور میں پاکستان نے کبرڈی آلمی کپ کے فائنل میچ میں اپنے روایتی حریف بھارت کو اکتالیس کے مقابلے میں تین تالیس پوائنٹ سے شکست دے کر آلمی کپ اپنے نام کر لیا پاکستان نے کبرڈی کا آلمی کپ پہلی بار جیتا پاکستان کو ایک کروڑ روپے نقد انعام اور ٹرافی دی گئی جبکہ بھارتی ٹیم کو پچھتر لاکھ روپے نقد انعام دیا گئے نقد انعام دیا گیا گورنر پنجاب جوجہ محمد سرور نے جو فائنل میچ کے موقعے پر مہمان خصوصی تھے کھلاریوں میں انعامات تقسیم کیے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر پتہ ہے ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور فیسبوک کلنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے